بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل بورڈ امتحان 2021 کا اعلان کیا گیا ہے کب ہوں گے کیا سلیبس ہوگا کیا پیٹرن ہوگا وہ تمام معلومات اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ بہت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے اس نیوز کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے پیپرز کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ امتحانات بھی لیڈ کر دیے گئے تھے اور جو ہے وہ تلیمی ادارے بند ہیں اور اب دس جنوری کو جو ہے وہ اجلاس بیٹھنا ہے کیا ہولیڈیز میں جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوگی یہ تمام جو ہے وہ صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا لیکن امتحانات کے حوالے سے بچے کنفیوز تھے کیونکہ بہت سی جو ہے وہ نیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ جو ہے وہ تلیمی ادارے جو ہے اس میں امتحانات نہیں ہوں گے آپ تمام بچوں کو برموٹ کر دیا جائے گا اس طریقے سے جو ہے نا کافی نیوز جو ہے وہ مل رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور مجھے کافی بچے جو ہیں وہ میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اتھینٹیک معلومات شیئر کریں کہ کیا حکومت کرنے جا رہی ہے بورڈ اگزیم ہوں گے نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو کیا پیٹرن ہوگا اس لیے آپ نے ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے تمام پوائنٹس کلیر ہو سکیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے بلکل فری میں ہو جاتا ہے آپ کو نیچے ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کے تمام تعلیمی معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو جی آپ کو بتا دوں کہ پہلے نیوز ای تھی جو ملتان بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا تھا کہ جو اگزیم ہوں گے میٹرک کے وہ چھے سے ساتھ ماہ آرچن میں جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے جائیں گے لیکن اگین جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ کے جو اگزیم ہے وہ ماہ جون کے اندر ہوں گے ماہ سے لے کر جون تک جو ہے وہ آپ کے اگزیم ہو سکتے ہیں تلیمی سیشن جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے کیوں بڑھایا جا رہا ہے یہ تلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر مراد راس نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ تلیمی ادارے بند ہیں اس وجہ سے بچوں کا کورس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا بچوں کے جو اگزیم ہے وہ ماہ جون میں ہو گئے اور ایک پیٹرن کے حوالے سے آپ نیوز سن رہے ہوں گے کہ آپ کے جو ہے وہ ایم سی کیوز بیس جو ہے وہ آپ کا پیپر ہوگا یہ بلکل گلت ہے یہ افواپ لائی جا رہی ہے بلکل آپ کے جو اگزیم ہیں وہ پرانے طریقے سے ہوں گے اور ماہ جون میں ہوں گے تاکہ بچوں کے تمام جو سلیبس ہے وہ کور کیا جا سکے بچے کور کر لیں اور یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اگزیم کی جو ہیں وہ تیاری سٹارٹ کر دیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی خبریں سنتے رہیں آپ افواہیں والی جو ہیں وہ نیوز دیکھتے رہیں اور اینڈ پہ آپ کو پتا چلے جب آپ کی ڈیڈ شیٹ آگیا اب ایکزیم ہونے ہیں میرا فرض تھا آپ لوگوں کو جو ہے وہ شیئر کرنا کہ آپ کے ایکزیم جو ہیں وہ ماہ جون میں ہوں گے لیکن جو ملتان بورڈ کی طرف سے پہلے میں نے آپ کو بتایا مارچ میں سٹارٹ ہونے کا کہا گیا تھا میں آپ کے ساتھ سورٹس بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ ان کی طرف سے جو نیوز آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک اور انٹر امتحانات کا طریقہ گار تبدیل نہیں ہو رہا طریقہ گار تبدیل نہیں ہوگا ایم سی کیوز بیسٹ نہیں ہوگا آپ کا دوسرا جو ہے پہلے جو طریقے سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے تلیمی بورڈ ملتان تلیمی بورڈ ملتان نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات کا طریقہ گار تبدیل کرنے ہونے والی خبروں کو افواہ قرار دے دیا ہے اس سلسلے میں حکام کا کہنا ہے کہ نہم دہم اور انٹرمیڈر امتحانات مائے تا جون مرقد کروائے جائیں گے یہ ڈاکٹر مراد راس نے بھی یہی اپنی پریس کانفرنس کے میں کہا تھا کہ مائے جون میں آپ کے اگزیم ہوں گے میرا فرض تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کر دوں تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں اور اس دفعہ جو ہے وہ بچے پرموٹ نہیں کیے جائیں گے جب تلیمی ادارے بند کیے تھے تو جو ہمارے فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب انہوں نے واضح اعلان کیا تھا ہم اس دفعہ بچوں کو پرموٹ نہیں کریں گے بچوں کے جو ہے وہ اگزیمز ہی ہوں گے اب آپ جو ہے وہ تیاری کر لیں تیاری پکڑ لیں شروع ہو جائیں ویسے بھی آپ کا جو ہے سمارٹس لیبس تو جاری کیا ہوئے اس مطابق ہوں گے لیکن ایم سی گوز بیسٹ نہیں ہوگا اولڈ میتھڈ سے ہی آپ کے اگزیم ہوں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح امتحانات کے حوالے سے تلیمی ادارے اوپن ہونے کے حوالے سے جتنی بھی لیٹس نیوز ہیں وہ سب سے پہلے اس چینل پر آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ